اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آئی ہوکے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کے چہرے کو بہت زیادہ وائٹ کر دے گی اور آپ کا چہرہ بہت زیادہ گلو ہونا شروع ہو جائے گا یہ میں گرنٹی سے کہہ رہی ہوں انشاءاللہ آپ کا چہرہ بہت زیادہ وائٹ ہو جائے گا برائٹ ہو جائے گا اور آپ کے چہرے کے اوپر بہت زبردست شائن آئے گے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ گلاس کی طرح چمک اٹ گا یہ ریمیڈی جو ہے وہ بہت ہی پاور فل ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں صرف اور صرف تین دن اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بہت ہی ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ آخر کار یہ ریمیڈی کیسے ریڈی ہونی ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک ٹو ماٹر لے لینا ہے اور سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ سکرپ کرنا ہے سکرپ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کافی اور کافی کا سکرپ جو ہے وہ بہت ہ زیادہ زبردست ہوتا ہے آپ کسی بھی برینڈ کے کافی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ٹو ماٹر کے اوپر جو ہے وہ کافی لگا لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے چیرے کے اوپر اس کو رب کرنا ہے اور آپ کا چیرہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وائٹ ہو جائے گا برائٹ ہو جائے گا اور آپ کے چیرے کے اوپر بہت ہی زبردست شائن آئے گی یہ میں گرنٹی سے کہہ رہی ہوں انشاءاللہ آپ کا چیرہ بہت ہی زیادہ وائٹ ہو جائے گا سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے سکربنگ کر لینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کا فیس پیک ریڈی کریں گے یہ دیکھیں سکربنگ کچھ اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر کرنی ہے یہ دیکھیں بالکل سرکولر موشن میں آپ نے جو ہے وہ اپنے چہرے کی اور آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی اس طریقے سے سکربنگ کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کی عیدہ آنے والی اس کے بعد شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو جانا ہے اور یہ والا اگر آپ نے جو ہے وہ کام کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمکے گا یہ میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ وائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرقے سے آپ نے جو ہے وہ رب کرنا ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر اور اپنے خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ اپنے چہرے اور اپنے گردن کے اوپر اس کو ضرور لگانا ہے تین سے چار منٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں اور فیس کے اوپر رب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پانچ سے سات منٹ اس کو لگا رہنے دینا ہے انشاءاللہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوگا اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہوگا آپ مجھے دبائیں دیں گے اتنا زبردست اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا ریزلٹ چیک کرواؤں گے پانچ سے چھ منٹ کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے گا تو میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی چیک کرواؤں گی یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا تھا اور یہ دیکھیں ریزلٹ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے میں نے کوئی فیلٹر نہیں لگایا بہت ہی زبردست ماشاءاللہ ریزلٹ آیا ہے صرف اور صرف پہلی ہی اپلیکیشن سے چلیں اب جو ہے وہ ہم فیس پیک ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک بول لینے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لینے ہیں ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہے وہ ہمارے چہرے کے تمام داگ دبے جو ہے وہ ختم کرتی ہے اور اس کے بعد ہمارے چہرے کے اوپر جتنی بھی چھائیاں ہوتی ہیں اور کیل وغیرہ بنے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے اوپن پورس ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے چہرے کے اوپر ایک پس والے جو دانے بنتے ہیں اگر آپ نے ریمیڈی کا استعمال کر لیا ہے صرف اور صرف تین دن کے اندر اندر آپ کے تمام چہرے کے دانے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یہ میں گرنٹی سے کہہ رہی ہوں آپ پائدے ہیں اور جن کے چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اویلی ہے ان کے لیے تو یہ انمول توفہ ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ون ٹی سپون یہاں پہ ملتانی مٹی ملتانی مٹی ہمارے چہرے کو بھی بہت زیادہ گلو میں لے کر آتی ہے سیکنڈ انگریڈینٹ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کافی کافی جو ہے وہ ہمارے چہرے کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کا رزلٹ اچھا ہی ہوتا ہے اس کے بعد ون ٹی سپون یہاں پہ ہم نے جو ہے کافی کا ایڈ کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ وائٹ ہو جائے گا اس والی ریمڈی سے اور اس کے بعد تھرڈ انگریڈینٹ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گلاب کا ارک گلاب کا ارک جو ہے وہ ہمارے چہرے کے اوپر تھنڈک کا کام کرتا ہے ہمارے چہرے کے اوپر جتنے بھی داگ دبے ہیں ان کا بھی خاتمہ کرتا ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے ٹو ٹی سپون یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے گلاب کا ارک پورتھ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایلویرہ جل آپ جو ہے ریڈ میٹ ایلویرا جل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کے آپ جو ہے وہ ایلویرا جل لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایلویرا کا استعمال کرنا ہے وہ ہے پلانٹ کا ایلویرا میں آپ کو اس کا استعمال بھی بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے آپ جو ہے اس کا جل بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ اس کا کس طریقے سے استعمال کر کے آسانی سے اس کا جل نکال سکتے ہوں دیکھیں ایلویرہ جل کو نکالنا بہت ہی آسان ہے آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے ایلویرہ جل نکال لینی ہے گرینڈ کرنے کی بھی انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں بلکل جو ہے وہ کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں گدہ وغیرہ نہیں آرہا یہ دیکھیں صرف اور صرف ایلویرہ جل ہی آرہی ہے یہاں پہ یہ تقریباً ون ٹی سپون یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایلویرہ جل کا نکال لیا ہے یہ لیں جے زبردست جو ہے ایلویرہ ہمارے پاس آ چکا ہے ان تمام انگریڈینٹس کو ہم نے جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک اور جو ہے وہ اس کے اندر انگریڈینٹ ایڈ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ والا فیس پیک اگر آپ نے اپنے چہرے کے اوپر لگا لیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں گرنٹی سے کہہ سکتے ہوں کہ آپ کے جتنے بھی چہرے کے اوپر داگ دبے دانے وقیرہ ہیں وہ انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر بلکل چند ڈروپ جو ہے وہ یہاں پہ غلاب کا ارک ایڈ کریں گے اب اس کے اندر جو ہے وہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے غلاب کا ارک بہت زبردست جو ہے اس کا ریزلٹ آئے گا اگر ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیند آئیکن کے بٹن کو زبانہ مت بولیں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں آپ نے اس کو اتنا زیادہ مکس کرنا ہے اتنا زیادہ مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل کریم جیسا جو ہے مکسٹر ہمارے پاس آ جائے سب سے زیادہ اہم کام جو ہے ریمیڈیز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو بھی چیز آپ ریڈی کر رہے ہیں تو اس کو اچھے سے مکس کریں پھر اس کا اثر جو ہے وہ ہماری ملتانی مٹی کے اندر آئے گا تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی تو وہ بہت زیادہ زبردست ہو جائیں گی جو ہے وہ میں آپ کو اس کا لگانے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس ریمیڈی کو آخر کر لگانا کیسے ہے یہ لیں جی اس کو لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے اپنے چہرے کے اوپر اور آپ نے اپنی گردن کے اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ پہلی اپلیکیشن سے آپ کو اس کا کتنا زبردست ریزلٹ ملا ہے یہ میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ بہت ہی اچھا لے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عید کا موقع ہے ہر کوئی جو ہے وہ پالر کی طرف رکھ کرتا ہے بہتر ہے کہ آپ اتنے پیسے نہ لگائیں جو لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے بھی بہت زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں وہ میرے بہن اور بائی جو پالر پہ جانا ایفورڈ نہیں کر سکتے مہنگے مہنگے پالر پہ جانا ایفورڈ نہیں کر سکتے اور مہنگی مہنگی کریم ایفورڈ نہیں کر سکتے تو یہ اس کو آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ لگا لیں اور جن کی شادی بہت نزدیک ہے وہ ہفتے میں پورا ہفتہ لگائیں تو انشاءاللہ ان کا کلر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وائٹ ہو جائے گا اور آپ کے چہرے کے اوپر بہت ہی زبردست گلو آئے گا یہ ریمڈی جو ہے خاص اور پر آپ کے لئے میں نے ریڈی کی ہے فیس کو وائٹ کرنے کے لئے آپ کا فیس بہت ہی زیادہ وائٹ ہو جائے گا اس کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے گا تو میں آپ کو دا سے پندرہ منٹ کے بعد یہ خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کروانگو کہ کتنا زبردست ریزلٹ آیا ہے یہ دیکھیں ریزلٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ زبردست آیا ہے جب میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ تبولیں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز بہت سانی آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں کتنا زبردست ریزلٹ آیا میں نے اس کے اوپر کوئی بھی فیلٹر نہیں لگایا بہت زبردست ریزلٹ آیا دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ